بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکیوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری اچانک رات کو آنکھ کھل جائے سمجھ لو رب کی طرف سے اشارہ آیا ہے کروڑوں بھی مانگیں گی تو ضرور ملے گی اور یہ حقیقت چیز ہے کہ سم ٹائم ہم ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوئے ہوتے ہیں اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے کسی ٹائم ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی بھاگ دوڑے ہوتے ہیں ہمیں جھٹکا سے لگتے اگرم آنکھ کھل جاتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتی ہے اور اگرم نیند جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ہماری اتنی ہوتی ہے کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں آنکھ کھلی ہم نے کوئی ورک کیا ورک کرنے کے بعد ہم سوئے ہیں سونے کے بعد پھر جب سوتے ہیں تو وہیں سے ایک وہ خواب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں اشارہ کیا ہے کیونکہ جب ہم اچانک آنکھ کھلتی ہے اور میں اس کا کوئی مقصد کوئی ریزن نظر نہیں آتا بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان نے اشروم جانا ہو یا پانی کی پیاس کی وجہ سے سردی گرمی کی وجہ سے وہ ایک الک چیز ہے لیکن اب آپ آنکھ کھل گئی ہیں کوئی ریزن نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے مجھے خود بتاتے ہیں لوگ خواتین ہیں ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہمارے پیروں کو پکڑ کے ایسے ہمیں ہلایا جگایا ہم اٹھے ہیں کوئی بنا نہیں ہے تو یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے اگر میری زندگی میں ایسا آئے جب بھی تو میں اس وقت میں اٹھ کے جو مجھ سے زبان میں آتا ہے مانگنے کی وہ چیزیں میں کرنا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ جتے لوگ جڑتے ہیں میرے ساتھ لائک ویڈیو شیئر سب کا یہ ایک الگ چیز ہے یعنی جو دعاوں کے لیے مجھے کہتے ہیں کرتے ہیں ان کی دعاوں کو قبول فرمائے جس مقصد کے لیے بہت سارے ایسے ہیں جو میرے لیے خاص ہوتے ہیں جن کے لیے میں خاص وقت بھی نکالتا ہوں چیزیں تو ان کے لیے سپیشل دعاوں اس ٹائم ہوتی ہے تو الحمدللہ کہ میں اگلی ہی دن ان سے پوزیٹیو ریسپانس سن رہتا ہوں تو اگر آپ کو بھی ایسا کبھی ہو کہ رات کو اچانک آگ کھل گی اور کوئی ریزن اس کا نہیں ہے تو سمجھ لیں اللہ کی طرح سے ایک اشارہ ہے کہ بندے اٹھ اور مانگ کہ ہم مانگنا ہے میں تجھے اطاہ کرنے کے لیے تیار ہوں اب اللہ اطاہ کرنے کی تیار ہوتا ہے ہم خوابِ خربوش میں پڑے ہو رہتے ہیں تو وہ اس وقت کے اندر اگر یہ ایک خاص اسمی آزم ہے جو میں خود پڑھتا ہوں اگر آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی جھولیوں کو بھرے گا اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا اللہ آپ کی ہر خواہش کو انشاءاللہ پورا سما دے گا تو وہ کون سامل ہے اور کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شے کروں گا وصاب سے گزارش ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بلائکن کے وٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو برک نہیں سکیں اگر آپ ہمیں فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بوک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کمنٹ میں اللہ لکھئے گا خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈا اور سکیپ کی ہوئے عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے دعا پر امین ضرور کیجئے گا کمنٹ میں امین لکھئے گا زبان سے رل سکے گا اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے اکمنٹ کیجئے نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے دعا ضرور کیجئے گی پھر مفتی صاحب میرے لئے بھی خصوصی دعا کریں میری کچھ حاجات ہیں اللہ پوری کرے آمین سبح مامین یا رب العالمین سب کی کوئی نہ کوئی حاجات خواہشیں مرادیں ہوتی ہیں جس کے سینے میں دل ہے زہر وانتوں چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کی بھی تمام حاجتیں مرادیں خواہشیں منتے پوری فرمائے اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں جوڑتے ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں فالو کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں ہمیں میسیجز کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں دعاوں کے لئے کہتے ہیں ان دعاوں میں جو حاجتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو مرادوں کو فائشوں کو منتوں کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے آپ کی دعاوں میں وہ تاثیر وہ طاقت رکھیں اپنے لئے کسی کے لئے بھی دعا کریں اللہ آپ کی فوراں دعا کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ تو فوراں دعا کو قبول فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھ سے پکانے والا پکار دیں میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اس کی دعاوں کو قبول بھی کرتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی پکار کو سنے گا بھی آپ کی حاجت و مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا بھی فرمائیں گے تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف تو رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو جتنی دیر آنکھ کھلی ہے یا جب آپ پڑھنا چاہیں تو کم از کم ایک تسبیح تک آپ اس کو ضرور پڑھ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں تو آپ کی مرادیں اور آجتیں پوری ہوتی ہیں اور جو رز دولت کے لئے کرتا ہے تو اس عمل کے بعد اللہ اس کو بے حساب رز دیتا ہے کہ وہ کروڑ پتی جو ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے وہ کونسی دعا ہے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی ہو ایک مرتبہ تین مرتبہ جتنا ٹائم آپ درودِ ابراہیم ہی ضرور پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم و علی محمد و علی محمد کما بارک ابراہیم و علی محمد و علی محمد اور ایک بات یاد رکھی گا یہ جو ٹائم ہوتا ہے کبولیت کا یہ سکنڈو کے حساب سے ہوتا ہے چند سیکنڈز ہوتے ہیں اگر وہ آپ نے مانگ لئے تو ہو جاتا ہے بس وہ آتا ہے وقت چلا جاتا ہے اس لئے فوری طور کے اوپر یہ پڑھا ہے جو آپ کی سکنڈز کے پر آ رہا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک لہو الہوں واحدا سمدن لم يتقص صاحبتوں ولا ولدہ ولم يکل لہو قفوان احد انشاءاللہ اس کے بعد جو مانگا ہوگا یا مانگا نہیں ہے دل میں کوئی حاجت مراد ہے جو چاہ رہے ہیں دل کے اندر کافی ٹائم سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا ضرور عمل کیجئے گا فیدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ